کہانے کے شروعات ہوتی ہے کولورادو کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں جہاں ری بریسلن نام کا ایک آدمی قید تھا ایک دن ایک قیدی نے اسے جیکس نام کے دوسرے قیدی سے بچ کر رہنے کو کہا کیونکہ جیکس وے پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا اگلے دن اپنے پلان کے حساب سے جیکس نے وے پر حملہ کر دیا لیکن وہ رے کے سامنے ایک ٹک نہیں پایا اور آخر کار ری جیت گیا لیکن اسی لڑائی کے چکر میں گارڈز نے سزا کے طور پر رے کو الگ چیمبر میں بند کر دیا یہ جیل کا وہ حصہ تھا جہاں سب سے کھنکھار قیدیوں کو چوبیس گھنٹے قید میں رکھا جاتا تھا رے کے اس نئے کمرے میں کوئی کھڑکی تک نہیں تھی صرف ایک ٹوائلیک تھا اس کے علاوہ کیامروں کی مدد سے چوبیس گھنٹے اس پر نظر رکھی جاتی تھی اب ری تورنت اس جیل سے بھاگنے کے پلان کے بارے میں سوچنے لگا اس نے جیل میں گھوم کر حساب لگایا کہ جیل کے پاس ہی ایک گاراج ہے ان دنوں جیل میں گارڈز بھی تھوڑے کم تھے اس لیے اگلے کچھ دن تک رے نے بہت باریکی سے ہر گارڈ کا چال چلن دیکھا اس نے دیکھا کہ گارڈز ٹھیک سات منٹ کے لیے باہر سگرٹ پینے جاتے تھے اب اسے صرف اپنے کمرے کے دروازے کا پاسکورٹ پتہ لگانا تھا اس کے لیے اس نے کھانے کے ساتھ آنے والا دودھ کا پلاسٹیک اتارا اور چپکے سے پاسکورٹ کی سکرین پر لگا دیا جلد ہی اسے پاسکورٹ کے نمبر مل گئے اور پھر انہیں صحیح طریقے سے ارینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے علاوہ اس نے باہر موجود اپنی ٹین تب بھی خبر پہنچا دی کہ جس دن وہ بھاگے گا اس دن ٹھیک چار بجے انہیں ساتھ کی گاراج میں آگ لگانی ہوگی آکرکار وہ دن آ ہی گیا اور نے پاسکورٹ لگا کر کمرے سے باہر نکلا پھر وہ پائپس والے راستے سے ہوتا ہوا گیراج تک آ پہنچا اور اسی سمیں اس کی ٹیم نے باہر ویسپورٹ کر کے سب کا دھیان بھٹکا دیا جلد ہی فائر بریگیڈ وہاں آئی اور نے چپکے سے ان کی گاڑی کے میچے لٹک کر بھاگ نکلا آکرکار اس کے ساتھ ہی ایبگیل اور ہش اسے نینے آئے لیکن پھر انہوں نے رے کو ایک خالی سڑک پر چھوڑ دیا جلد ہی پولیس نے اسے پکڑ لیا پر تب ہی لیسٹر نام کا ایک آدمی وہاں آیا اور اس نے پولیس رے کو چھوڑنے کو کہا اس کے بعد لیسٹر اور رے اسی جیل کے ہیٹ سے بات کرنے پہنچے اور تب یہ کھلاسہ ہوتا ہے کہ رے خود ایک سیکیورٹی کمپنی کا مالک تھا یہ کمپنی دنیا بھر کی جینوں کی سیکیورٹی کی جانچ کرتی تھی رے کوئی اپرادی نہیں تھا بلکہ وہ تو خود ایک قیدی بن کر سیکیورٹی کی جانچ کرنے جاتا تھا تاکہ جیل کے ہیٹ اس میں اور صدھار کر سکیں وہ اتنی جینوں سے بھاگ چکا تھا کہ اب لوگ کہنے لگے جائے گی بھائی یہ بندہ تو کسی بھی جیل سے بات سکتا ہے آخر کار پورے پانچ مہینے بعد وہ اپنے آفیس گیا جہاں اس نے دنیا کی سب سے آسان گیم کھیل کر اپنے دوستوں کو خوش کیا اس کے بعد اس کے پارٹنر لیسٹر نے اسے جیسی کا نام کی ایک لڑکی سے ملوایا وہ چاہتی تھی کہ رے دنیا کی سب سے خوفیا پارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوگی اس کام کے لیے وہ لاکھوں ڈالرز دینے کو تیار تھی لیکن رے کو یہ سب کچھ ٹھیک سا نہیں لگا پر لیسٹر کے تھوڑا منانے پر وہ راضی ہو گیا اس کے بعد انہوں نے رے کو انتھنی نام کی کاتنکوادی کی پہچان دی اور پھر ایبی گین نے اس کی بازو میں ایک ٹریکر بھی لگا دیا لیکن جلد ہی اسے کسی نے اگوا کر کے بے ہوش کر دیا اور ان لوگوں نے بڑی بے رہمی سے اس کی بازو میں لگا وہ ٹریکر بھی نکال دیا اب وہ سیدھا جیل میں پہنچ گیا تاکہ اسے پتہ نہ لگ سکے کہ یہ جیل کہاں پر ہے جب رے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کانچ کے ڈبے میں بند تھا اور اس کے چاروں اور کئی قیدی تھے اس کے بعد رے کی براکات جیل کے وارڈن ہابز سے ہوئی لیکن رے کو تو بتایا گیا تھا کہ وارڈن کا نام مارش ہوگا وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑ پر ضرور ہے اس لیے اس نے وہ خاص کوڑ بولا جس سے وہ ایمرجنسی میں جیل سے باہر نکل سکتا تھا لیکن ہابز نے اس پر کوئی دھیان نہ دیتے ہوئے اسے جیل میں بھیج دیا ادھر ایبیگیل اور ہش باہر رے کا بتا لگانے کی پوری کوشش کر رہے تھے وہیں جیل میں رے نے دیکھا کہ ہر ایک گارڈ نے ایک جیسے کپڑے اور ماسٹ پہنے تھے اور ان کا جب من کرتا وہ کسی کو بھی پیٹنے لگ جاتے بعد میں ایمل نام کا ایک قیدی اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ اس جیل میں ہے کیونکہ کچھ لوگ اس سے اس کے باس کا پتہ نکلوانا چاہتے ہیں تب رے کو سمجھ آیا کہ یہاں کوئی اصلی اپرادی ہے ہی نہیں بلکہ یہاں امیر لوگ اپنے دشمنوں کو تورچر کرنے کے لئے بھیجتے ہیں اب اسے کھنکھار قیدیوں مالے علاقے میں جانا تھا اس لیے وہ پلان بنا کر ایمل سے ہاتھا پائی کرنے لگا آخر کار انہیں خاص کمروں میں بند کر دیا گیا جو اپنے آپ میں کسی تورچے سے کم نہیں تھا اس کمرے کا تاپمان اتنا زیادہ تھا جسے کوئی بھی انسان سہن نہیں کر سکتا ماں کی تیز روشنی سے جلد ہی انہیں چکر آنے لگے اور وارڈن کیمرے سے یہ سب دیکھ کر مزے لیتا رہا پھر اگلے دن ڈاکٹر کائری رے کو دیکھنے آیا اسے رے پر تھوڑی دیا آئی لیکن جب رے نے اس سے اس جیل کا پتہ پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا آخر کار ایمل اور رے کو چھوڑ دیا گیا اور رے نے بتایا کہ کمرے کا فرش ایلیومینیم کی جگہ سپین سے بنا تھا اب اس نے ایمل سے کوئی میٹل کی پتی لانے کو کہا جس سے وہ فرش کے نٹ بولٹ کھول سکے اس کے بعد ایمل کو وارڈن نے بلا کر ایک بار پھر اس کے باس مینہم کے بارے نہ پوچھا لیکن اس نے ایک شب نہیں کہا تو پھر گارڈ نے زبردستی اس کے موں میں پانے کی پائپ پھوس کر اس پر بہت ظلم کیے پر اس دوران ایمل میٹل کا ایک ٹکڑا چرانے میں کامیاب رہا بعد نے اس نے رے سے اس کے پلان کے بارے میں پوچھا تو لے نے کہا کہ اس کی حساب سے یہ جگہ زمین کے نیچے بنی ہے اگر وہ بولٹ کھول کر یہاں سے باہر نکل گئی گئے تو انہیں اوپر کی اوڈ آستہ بنا کر زمین تک پہنچنا ہوگا یہ سب سن کر ایمل کو بشواس ہو گیا اب وہ پلان کے مطابق پھر سے لڑائی کر کے ان کمروں تک پہنچ گئے وہاں رے نے کیامرہ سے چھپ کر نٹ کھولنے شروع کیے اور کام ہوتے ہی ایمل کو اشارہ کر دیا تاکہ وہ گارڈز کا دھیان بھٹکائے تب ہی ایمل چلانے لگا اور سب اس کی اور دیکھنے لگے اتنے میں رے نے کاغذ سے اپنا کیامرہ ڈھگ دیا اس کے بعد وہ فلور سے نیچے اتر گیا لیکن تب ہی اس سے گلتی سے ایک پائپ ٹوٹ گئی جس سے ہر جگہ پانی بھر گیا آخر کار جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ جیل زمین پر نہیں بلکہ سمدر کے بیچوں بیچ پانی کی ایک وشال کا ایک جہاز میں تھی ادھر اندر کا پانی چاروں اور پھیلے لگا تھا اور تب ری ترنت اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا ادھر ایبی گیل اور ہش نے لیسٹر سے رے کے بارے میں بات کی اصل میں اس کام کے لیے رے کو جو چیک ملا تھا وہ باؤنس ہو گیا اور تو اور جیسیکہ کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں تھا اسی لیے انہوں نے لیسٹر کو ری کو ڈھوننے کو کہا لیکن لیسٹر تو کہنے لگا کہ ری کو اپنا کام کرنے دو ان کے جانے کے بعد لیسٹر نے جیل کے وارڈن کو فون کیا اور ری کو پوری عمر وہی رکھنے کو کہا کب یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ لیسٹر اکیلا ہی اس کمپنی کا مالک بننا چاہتا تھا اسی لیے اس نے یہ نقلی ڈیل کر کے ری کو ہمیشہ کیلئے جیل بیج دیا لیکن ایبیگیل اور ہش نے ہار نہیں مانی ہش کو ٹوم نام کی یہ گہر کانومی جیل کے بارے میں بتا چلا جس میں لوگ اپنے دشمنوں کو رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہاں پر یہ کسی کو نہیں پتا تھا ادھر جیل میں ری اور ایمل کو پتا لگانا تھا کہ وہ دنیا کے کس حصے میں موجود ہیں اس کے لیے ری نے داکٹر کائری سے مدد مانگی لیکن داکٹر نے اس کی کوئی مدد نہیں کی خیر پھر ری نے گتہ چھڑایا اور جگار کر کے اس سے سیکسٹینٹ نام کا ایک دیوائس بنایا جس سے شپ کی لوکیشن کے پوائنٹس پتا کیے جا سکتے تھے پر اس کے لیے اسے شپ کے اوپر حصے میں جانا ہوگا اس لیے اس نے جعوید نام کے قیدی سے مدد مانگی بعد میں جعوید نے وارڈن کے پاس جا کر اس کا جاسوس بننے کا ناٹک کیا اور بدلے میں اس سے کھلی ہوا میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی انجان وارڈن نے اس بات کی منظوری دے دی اور پھر افریدی نے اس دیوائس کے ذریعے شپ کے پوائنٹس پتا کیے آخر کار ری نے حساب لگایا کہ وہ مروکو کے پاس ایکلانٹی کوشن میں تھے تب ایمل نے اسے بتایا کہ اس کا ایک دوست مروکو میں ہی رہتا ہے اگر وہ کسی طرح اس تک خبر پہنچا دیں تو وہ اپنی ٹین کے ساتھ انہیں بچانے ضرور آئے گا ابرے پھر سے ڈاکٹر کائیڈی سے ملا اور اسے مدد کرنے کے نئے منع ہی لیا پھر رات کو ڈاکٹر نے ایمل کے دوست کو ایمیل لکھ کر ان کی جیل کا پتا دیا آخر کار بھاگنے کا دن آ گیا اور جاوید نے وارڈن کو جھوٹی خبر دے کر کہا کہ بلوک اے میں لڑائی ہونے والی ہے یہ سن کر وارڈن نے ترنت سارے کارڈس کو بلوک اے میں بیج دیا اور خاص کمروں پر صرف دو گارڈس رہ گئے رے میں موقع دیکھ کر وہاں لڑائی شروع کر دی اور جلد ہی سب ایک دوسرے کو پیٹنے لگے تب ہی رے ایمل اور جاوید شپ کے اوپری حصے کی اور بھاگے پر وارڈن نے ترنت پوری شپ میں لوگ ڈاؤن لگا دیا ہوا یہ کہ ان تینوں کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی سب ہی دروازے لوگ ہو گئے اور مجبورن انہیں واپس لوٹنا پڑا اسی اور ایمل کا دوست اپنے آدمیوں کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں وہاں تک پہنچا لیکن شپ میں گارڈز اور قیدیوں کے بیچ دھوان دھار گولی باری چل رہی تھی اسی دوران جاوید کے پیٹ میں کولی لگ گئی اب رے نے اپنا دماغ لگایا اور کنٹرول روم میں جا کر بجلی کاٹنے کا فیصلہ کیا اس طرح وہ اوپر کا دروازہ پھر سے کھول سکتے تھے اس میں ایمل کو جاوید کا دھیان رٹنے کو کہا اور خود آگے چلا گیا تب ہی جاوید نے ایمل کو بھی آگی جانی کو کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گا مجبوراً ایمل کو اسے چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور بعد میں گارڈز نے جاوید کو مار ڈالا اسی وقت رے شپ کی بجلی کاٹنے میں کامیاب رہا اور ادھر ایمل بھی بھاگ کر چھت تک آ گیا اب وہ دوڑ کر اپنے دوست کے ہیلیکوپٹر تک پہنچا لیکن پیچھے سے جیل کے گارڈز ان پر حملہ کرنے لگے اور انہوں نے ہاتھ مہی مانی اور گارڈز کا سامنا کرتے ہوئے رے کے باہر آنے کا انتظار کیا لیکن رے تو بدقسمتی سے اندر پانی کے ٹینک میں پھس گیا تھا گارڈز ہر طرف اسے ڈھونڈ رہے تھے اس لیے وہ دروازہ کھول کر سیدھا سمدر میں کود گیا تب ہی ایمل ہیلیکوپٹر میں نکل پڑا اور اس نے رے کو سمدر میں ڈوبتے دیکھا اس نے ترند ہیلیکوپٹر سے سیڑھی پھینکی اور آخرکار رے نے اس پر چڑھ کر شپ میں موجود تیل کے ٹینکس پر اندہ دن گولیاں برسائی جلد ہی شپ میں زوردار تھماکہ ہوا اور وارڈن اپنے گارڈ سمیت وہی مارا گیا آخرکار ایمل اور رے سرکشت مروکو کے کنارے پر آ گئے تھے تب ہی ایک گاری انہیں لینے آئی اور اس میں سے جیسیکہ باہر نکلی رے نے دیکھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے اسے جیل میں بیجا تھا جب ایمل نے بتایا کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو یہ سن کر رے کے خوش ہی اڑ گئے تب جا کر یہ کھلاسہ ہوتا ہے کہ اصل میں ایمل ہی مینہم ہے اور سب کو لگتا رہا کہ مینہم اس کا بوس ہے اس نے اپنی اصلیت چھپا کر رکھی تھی تاکہ اس کے دشمن اسے مار نہ ڈالیں اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسیکہ اپنے پتا کو جیل سے چھوڑوانا چاہتی تھی اسی لیے اس نے دھوکے سے رے کو اس جیل میں بیجوایا اندھ میں اس نے رے کو لیسٹر کے سچائی بتائی کہ کیسے وہ گداری کر کے جیل وارڈن کے ساتھ مل گیا تھا آخر کار رے ایبیگیل اور ہش سے ملا اور اسے پتا چلا کہ لیسٹر کو ایک آفر ملا تھا جس کے مطابق اگر ریس جیل سے بھاگنے میں ناکامیاب ہوتا تو لیسٹر اس جیل کا سی ای او بن جاتا ادھر جب لیسٹر کو پتا چلا کہ رے باہر آ لیا ہے تو وہ بھی اپنا بوریا وستر باندھ کر بھاگنے لگا اس کے بعد ہش نے گاڑی میں اس پر حملہ کر دیا اور بعد میں جب لیسٹر کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی گاڑی میں ہی تھا لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ یہ گاڑی ہزاروں ڈبوں سے بھرے جہاز میں تھی اور اب یہ جہاز جا کہاں رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا چانک کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں